منڈی باؤ دین میں سوہان خواب لے کر جانے کا خواہش مند چوبیس سالہ دو بچوں کا باپ اسمان بلال بھی انسانی سمگلنگ کی بھرن چڑ گیا انسانی سمگلر نے تین ماہ قبل اٹلی لے جانے کے لیے لیبیا پہنچا تو نوجوان کو دو دن بھوکا رکھنے سے اس کی حالت غیر ہو گئی اور زندی ہی بازی ہار گیا مزید تفصیلات چانتے ہیں ہمزہ نیاز کیسٹرپورٹ میں منڈی باؤ دین میں دو بچوں کا باپ اسمان بلال انسانی سمگلر کے چھانسے میں آکے پھس گیا جس نے اٹلی جانے کا سنہرے خواب دکھایا اور ابتدائی رقم پانچ لاکھ لے کر لیبیا پہنچایا جہاں انسانی سمگلر نے گھر سے مزید پیسے منگوانی کے لیے سے دو دن بھوکا رکھا اور اس کے گھر سے انتیس لاکھ روپے منگوال یہ بھوکا رہنے سے اسمان بلال کی خالت غیر ہو گئی اور وہ زندی کی بازی ہار گیا والدین اس کی لاش نو لاکھ ادا کر کے پاکستان لائے اور آہو سسکیوں میں سپردے ہاک کر دیا بہت زیادہ بماردہ کسی نے کوئی سے ساس ہے نا بات کرائے اس نام میرا بچے کی بہت طبیعت غراب تھی اور میں نہیں دے سکی بچہیں بلکل جنگ تھا چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں ماسوم ایک بچی اس کے سال کے بھی نہیں دوسرا بچہ اس کا دو سال کا ہے اس کی بیوی ابھی چوتھر سال کے شادی کو ہوا ہے بلکل جنگ اس کی بیوی ہے اس کے ماں باپ جبکہ اولاد کا ابھی سہارا چاہیئے تھا تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لاش کو کندہ دیا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے حکومت کو یہ ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف اور یہ انسانی سمگلر کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا